جان اور کیٹ ایک ایسا کپل ہوتا ہے جو تیسری بار اپنا بچہ کھونے کے بعد کافی زیادہ رپریسٹ ہو جاتا ہے اور اسی لئے کپل ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ دوبارہ سے اپنا بچہ اورفنج سے اڈاپٹ کریں گے لیکن جو ارڑکی اس بار یہ لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں وہ باقیوں جیسی نہیں ہوتی لیکن کیٹ کو جب یہ سچائی پتہ چلتی ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اس مووی کا نام ہے اورفن یہ مووی 2009 میں ریلیز ہوئی تھی یہ ایک تھرلر اور ہورر مووی ہے اس مووی کے ایکسپینیشن کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کی سبسکرائبشن سے ہی ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اب ہم اس مووی کی ایکسپینیشن کی طرف بھڑتے ہیں مووی کے شروعات میں ہمیں کیٹ اور جان کے کپل کو دکھایا جاتا ہے جو تیسری بار اپنے بچے جیسکا کے موت کے بعد کافی زیادہ ڈپریسٹ ہو جاتا ہے اور کیٹ اس وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ الکوہول انٹیک کو زیادہ کر لیتی ہے لیکن وہ بہت کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریکوور کر سکے تاکہ وہ اپنے ریلششپ کو اپنے ہزبنٹ سے خراب نہ کر سکے اسی لئے کچھ ٹائم گزرنے کے بعد کیٹ اور جان ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے اورفرنج سے ایک اور بچہ ایڈاپٹ کریں گے اور اس بار وہ اورفرنج سے ایک لڑکی کو ایڈاپٹ کرتے ہیں جس کا نام ایسٹر ہوتا ہے اور جس کی ایج نو سال ہوتی ہے لیکن یہ لڑکی باقیوں جیسی نہیں ہوتی ایسٹر اپنی پینٹنگ صرف اپنی باتوں سے جان اور کیٹ دونوں کو ہی امپریس کر لیتی ہے اور اس کے بعد جان اور کیٹ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ وہ ایسٹر کو ہی ایڈاپٹ کریں گے اور اس کے بعد وہ ایسٹر کو اپنے گھر لے آتے ہیں گھر آنے کے بعد کیٹ ایسٹر کو اپنے دونوں بچوں سے انٹروڈیوز کرواتی ہے اور وہ دونوں بچوں بھی جان اور کیٹ نے اورفرنج سے ہی ایڈاپٹ کیے تھے جس میں سے پہلے کا نام ڈینیل ہوتا ہے جس کی عمر بارہ سال ہے اور وہ ایسٹر کے آنے سے کافی خوش نہیں ہوتا اور دوسری بیٹی کا نام میکس ہوتا ہے جو کہ گنگی اور بہری ہوتی ہے لیکن وہ ایسٹر کے آنے سے کافی زیادہ شرما رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی کیٹ اور جان کے فاملی میں ان کی دادی بھی ہوتی ہے ایسٹر کے گھر آنے کے بعد کیٹ بہت کوشش کرتی ہے کہ وہ ماں جیسا بیہیو کر سکے ایسٹر کے ساتھ اور اپنا مدر والا ریلیشنشپ بلڈ اپ کر سکے ایسٹر کے ساتھ اور اسی لیے وہ ایسٹر کو مارکٹ لے کر جاتی ہے اور ساتھ ہی اسے پیانو بھی پلے کرواتی ہے ایک دن جب کیٹ اور جان اپنے روم میں مزے کر رہے ہوتے ہیں تو ایسٹر ان دونوں کو دیکھ لیتی ہے جس کی وجہ سے جان اور کیٹ دونوں کو ہی ایمبریسمنٹ فیل ہو رہی ہوتی ہے تو کیٹ فوراں سے ایسٹر سے بات کرنے جاتی ہے لیکن ایسٹر کیٹ سے بتمیزی سے جواب دیتی ہے اور یہ دیکھ کر کیٹ کافی حیران ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک دن ایسٹر ڈینیل اور میک سے کھیلنے جنگل میں جاتی ہے اور وہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ڈینیل اپنے گن سے ایک کبودر کو زخمی کر دیتا ہے جس پر ایسٹر ڈینیل سے کہتی ہے کہ اس کبودر کو تمہیں تکلیف دی ہے اب تمہیں اسے مارنا ہوگا تاکہ اس کی تکلیف ختم ہو جائے لیکن ڈینیل یہ کرنے سے منع کر دیتا ہے تو پھر آخر میں ایسٹر غصے میں اس کبودر کو ایک برک سے مار دیتی ہے اور یہ سب دیکھ کر ڈینیل اور میکس دونہ ہی حیران ہو جاتے ہیں اور اس وقت انہیں ایسٹر میں ایک شیطانی روپ نظر آتا ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ آرفنچ ایک سسٹر کیٹس سے ملنے آتی ہے دراصل وہ کیٹس اس لیے ملنا چاہتی ہے تاکہ وہ ایسٹر کی سچائی بتا سکے کہ ایسٹر باقی بچوں جیسی بالکل نہیں ہے لیکن وہ جیسی کیٹس سے ملنے جاتی ہے تو راستے میں ایسٹر اسے پکڑ لیتی ہے اور وہ سسٹر کو ایک ہتوڑے سے مار دیتی ہے اور پھر اس کے بعد میکس کے ساتھ وہ اس سسٹر کی لاش کو اور اس کے کپڑوں کو ڈینیل کے ٹری ہاؤزر چھپا دیتی ہے اور اس دوران ڈینیل سب کچھ دیکھ لیتا ہے جس کے بعد ایسٹر فوراں سے ڈینیل کو پکڑتی ہے اور ڈینیل کو بلیک میل کرتی ہے کہ اگر تم نے کسی سے بھی یہ ذکر کیا تو میں تمہیں بھی مار دوں گی جس سے ڈینیل کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہ ایسٹر کی بات کسی کو بھی نہیں بتا پاتا اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ کیٹ کو بھی ایسٹر پر شک ہونے لگتا ہے اس کے بعد جب جان ایسٹر سے یہ کہتا ہے کہ وہ کسی طرح کوئی آئیڈیا دے تاکہ اپنی وائف کیٹ کو خوش کر سکے تو ایسٹر جان کر کیٹ کے تیسرے بچے جیسکے کے گارڈن سے کچھ فلاورز توڑ کر لاتی ہے اور وہ فلاورز دیکھ کر کیٹ بہت زیادہ ناراض ہو جاتی ہے اور وہ جان کو جھوٹ بولتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو کسی اور نے نہیں بلکہ کیٹ نے توڑا ہے جس کی وجہ سے جان اور کیٹ کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور جان کو آہستہ آہستہ یہ فیل ہونے لگتا ہے کہ کیٹ اس کے بچوں سے پیار نہیں کرتی لیکن کیٹ اسے بار بار سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ایسٹر نارمل نہیں ہے لیکن جان کیٹ کیسی بھی بات کا یقین نہیں کرتا اور اس کے بعد یہاں تک کہ جان کیٹ سے ڈائی وارس کی بھی بات کرتا ہے پھر اس کے بعد ایک دن میکس ڈینیل کے پاس آ کر ڈینیل کو سب کچھ سچ بتاتی تھی ہے کہ ایسٹر نے ایک دن سسٹر کو مار ڈالا تھا اور اس کے کپڑوں کو اس کے ٹری ہاؤس میں چھپا دیا تھا اس لئے ڈینیل میکس کے ساتھ اس ٹری ہاؤس جاتے ہیں تاکہ وہ ثبوت کو اکھٹا کر سکے اور ایسٹر کو پلیس کے حوالے کر سکے لیکن ایسٹر کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے وہ فارس ان کا پیچھا کرتی ہے اور اس ٹری ہاؤس میں ڈینیل کو بند کر دیتی ہے اور اس ٹری ہاؤس میں آگ لگا دیتی ہے لیکن ڈینیل کسی طرح اپنی جان بچا لیتا ہے لیکن جیسے وہ ٹری ہاؤس سے باہر نکلتا ہے تو ایک بڑے سی درخت گرنے کی وجہ سے ڈینیل فارس سے زخمی ہو جاتا ہے اور کیٹ فارن سے آ کر یہ سب دیکھ لیتی ہے تو وہ ایسٹر کو بہت بری طریقے سے مارنے لگتی ہے اس کے بعد وہ فارس اپنے بیٹے ڈینیل کو ہاؤسپیٹل لے کر جاتی ہے اب اس کے بعد ایسٹر کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ڈینیل ہاؤسپیٹل میں ہے تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر ڈینیل کو ہوش آ گیا تو وہ سب کچھ سچ بتا دے گا اسی لیے وہ ڈینیل کو مارنے کے لیے ہاؤسپیٹل جاتی ہے لیکن کیٹ دوبارہ سے ایسٹر کو دیکھ لیتی ہے دراصل ایسٹر اپنے آپ کو تیار کر کے اور اپنا اچھا سا میک آور کر کے جان کے پاس آتی ہے اور اسے پیار بھری باتیں کرتی ہے یہ دیکھ کر جان کافی حیران ہو جاتا ہے اور وہ ایسٹر پر غصہ کرتا ہے جس کی وجہ سے ایسٹر کو بہت ہی غصہ آتا ہے اور وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہاؤسپیٹل میں کیٹ کو ایک ڈاکٹر کی کال آتی ہے اور وہ ڈاکٹر کیٹ کو ایسٹر کی سچائی کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے کہ ایسٹر چھوٹی بچی نہیں ہے بلکہ وہ 33 یئرز کی ایک عورت ہے اور اس نے پانچ انسانوں کو مارا ہے جس میں سے زیادہ تر آدمی ہی ہیں اور اس نے سب کو اس لیے مارا ہے کیونکہ ان سب نے اس کے پیار کو ٹھکرا دیا تھا اور ایسٹر کو ہائپو پیچوٹیلزم کی بیماری ہے جس میں انسان کا گروت ہارمون کافی کم ہو جاتا ہے اور انسان کی ہائٹ بڑھنے نہیں لگتی ہمیں ایسٹر کے فیس پر سارے رنگلز دکھائی دیتے ہیں جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ایسٹر ایک بڑی عمر کی عورت ہے اور اس کے بعد وہ غصے میں جان کو مار ڈالتی ہے لیکن جیسے ہی وہ میکس کو مارنے لگتی ہے تو کیٹ فوراں سے گھر آ کر ایسٹر پر وار کرتی ہے اور کسی طرح میکس کی جان بچا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے تو ایسٹر بھی کیٹ اور میکس کا پیچھا کرتی ہے اور یہ تینوں ایک جگہ لیک کی طرف آ جاتا ہے لیک میں آنے کے بعد ایسٹر اپنی گن سے کیٹ پر حملہ کرتی ہے لیکن وہ گن فوراں سے آئیس پر لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے آئیس میں سراخ ہو جاتا ہے اور یہ تینوں پانی کے اندر ڈوب جاتے ہیں پانی کے اندر ایسٹر فوراں سے کیٹ کو مارنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ کیٹ پانی کے اندر ڈوب سکے اور اس کے بعد جیسے ہی ایسٹر اپنی چاکو سے کیٹ کو مارنے لگتی ہے تو کیٹ فورا سے پانی سے باہر نکل آ کر ایسٹر کو غصے میں کہتی ہے کہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں اور اس کے بعد فورا سے کیٹ اپنی لاج سے ایسٹر کے فیس پر زور سے مارتی ہے جس کی وجہ سے ایسٹر کی گردن ٹوٹ جاتی ہے اور وہ پانی میں نیچے جا کر دوب جاتی ہے اور اس کے بعد پلیس فورا سے آ کر کیٹ اور میکس کی جان کو بچا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ناظرین اس مووی کا اینڈ یہی پر ہو جاتا ہے